یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا یہ تو کوئی بات تو نہ ہوئی کیونکہ بندہ آپ کو ٹبر بھی بتائے شجر بھی بتائے سارے نام بتائے آپ یہ کہیں گے سید اس کو مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو جیڑے اعلیٰ حضرت کو پہلے جمعے نے انہوں دکی بن سی جیڑے جمعی اعلیٰ حضرت فاضل برہیوکتوں پہلے نے انہوں دکی بن سی اب ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوگے ہمارے اندر بدقسمتی سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو نہیں مانتے حالانکہ میں نے آپ پرز گیا کہ اعلیٰ حضرت اگر آپ کو اعلیٰ بیت اتحار کی محبتوں کے گل دستوں کے رستوں پر چلنا ہو جہاں آپ کو اعلیٰ بیت اتحار کی محبت ان کا عشق ملنا ملنا نصیب ہونا ہو اگر آپ اس رستے پر چلنا چاہے تو اس رستے پر جو آدمی سب سے پہلے جس سے آپ کی ملاقات ہوگی اور اعلیٰ بیت اتحار کی محبتوں کے گل دستے یوں بکھیر بکھیر کر آپ کی جولیوں میں ڈالے گا اس آدمی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اگر آپ صحابہ اکرام کے احترام عزت اور ناموز کا درس لینا چاہیں گے صحابہ اکرام کی محبت عزت ناموز کا درس اگر قائم کرنا چاہیں گے تو اس وقت جو آدمی آپ کو سب سے پہلے ملے گا تیریل کی صورت میں اور روحانیات کی صورت میں اس آدمی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے اگر آپ حولیہ اکرام کی محبت کا درس ان کی عزت اور ناموز کا درس اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو جس آدمی کی سب سے پہلے زیارت ہوگی جس آدمی کے درس جس آدمی کی تعلیمات جس آدمی کے درسیات سب سے پہلے آپ کو متاثر کریں گے اس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے آج ہمارے پنڈی کے ایک مولی صاحب وہ رتی داڑی علی بابا جی وہ کہتے کہ جی ہم اگر آلہ حضرت کو نہ مانے تو کیا ہم سننی نہیں ہے میں نے کہا بابا جی آپ سٹھیا گئے ہیں ساری زندگی اہل سنت کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے اور آلہ حضرت کے نام پر لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے آلہ حضرت کا نام لے لے کر تمہیں ڈیڑ ڈیڑ دو دو کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہو تمہیں شرم نہیں آتی اہل سنت کے نام پر تم آلہ حضرت کے نام پر کھاتے رہے اور آج تم آلہ حضرت کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہو جب تک یہ تمہاری سوچ غلط ہے جب تک احمد رضا خان کا ادنا سے ادنا غلام زندہ ہے اس وقت تک تمہاری زبان کو گتی سے کھیج کر نکالنے کی طاقت موجود ہے میں یہاں پر صرف آپ کو تیسری اور چوتی صدری جی کے متفقہ امام امام ابو محمد حسن بن علی کا ایک کال نکل کرنا چاہوں گا اپنی کتاب شروع سنہ ان کا سنے وصال ہے تین سو نتیسی جری شروع سنہ رقم نمبر ایک سو تینتیس پر لکھتے ہیں اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَحْمَدَ بْنَ حَمْبَلٍ فَعَلَمْ أَنَّهُ سَاحِبُ سُنْهَا جب تُو کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہو سنیے گا اس بات کو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہو تو سمجھا وہ آدمی پکا سننی ہے سبحان اللہ اُجَوَلُو سبحان اللہ میں کہتا ہوں رتی داڑی علی بھاوہ جی آپ کہتے ہیں کہ اگر حالہ درست کو نہ مانے تو پھر پہلے جتنے گزرے تو وہ سننی نہیں ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر امام احمد بن حنبل کو اس دور میں نہ مانا جاتا تو کیا ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے جتنے امام شافی امام مالک امام عظم ابو حنیفہ ان کے ماننے والے سارے پھر صحابہ اکرام کے متبعین کیا وہ سارے سننی نہیں تھے تو اس کا جواب جو آپ دیں گے نہ ہمیں پتا ہے آپ جواب یہی دیں گے جواب یہ ہوگا کہ حصل میں ہوا یہ کہ سنیت پر غبار آنے لگا جیسے آج آپ سنیت پر غبار لانے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں حب علی کی آر میں افضلیت شیخین پر عملہ کرتے ہیں ایسے ہی امام احمد بن حنبل کے دور میں سنیت پر غبار آنے لگا تو اس وقت کے علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس دور میں جو امام احمد بن حنبل کا چانے والا ہوگا وہی سنی ہوگا تو اب تیرہویں صدی اور چودہویں صدی کے اندر اہل سنت کا فیصلہ یہ ہے جو احمد رضا خان کی تعلیمات کو ماننے والا ہوگا وہی اہل سنت و جماعت ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی